زندگی بنانا بہت مشکل کام اور برباد کرنا اس سے بھی مشکل کام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کے سسٹمز میں ایسے ڈینیوکس رکھے ہیں ایسے پرسپیکٹیوز رکھے ہیں کہ وہ اسے خود برائی کی طرف، ڈسٹورشن کی طرف، تبھائی کی طرف، کرپشن کی طرف، فساد کی طرف جانے سے روک لیتے ہیں تو باطل کو یا فالسیفائیڈ ورزن کو ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے حق کا گلہ گھونٹنا بہت بڑی بات ہے ایک 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 بیلنس سے ہٹ کے، ایک توازن سے ہٹ کے، ایک توسط سے ہٹ کے اس وضع سے ہٹ کے زندگی جینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنا لیکن اس کے اوپر اس آواز کا گلہ گھونٹنا، اس معصومیت کا گلہ گھونٹنا جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے یہ بہت بڑا کام ہے اس لیے بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے بن جاتا ہے انسان اس کی بھی اپنی شان ہے، اس کا بھی اپنا مقام ہے لیکن برباد کرنا اپنے آپ کو، اس پچاس ساٹھ سال کے ٹینئور کو، اس پورے ایک حسین سفر کو اس کو برباد کرنا بہت مشکل کام ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے صرف اس ایک اس آوٹلک کے ساتھ کے ایک انسان نے اپنی زندگی برباد کرتی برباد انیسنس یہ نہیں کہ اس نے غلط رستے اپنا یہ بھی بربادی ہے کہ وہ کچھ بنا نہیں سکا زندگی کے یہ زندگی بھائیو بننے بنانے کا نام ہے چڑھنے چڑھانے کا نام ہے اور ٹوٹ کے بھگھر کے مطلب اپنے آپ کو ایک جواب دینے کا نام ایک رسپونس کا نام اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پکڑ کے تھام کے رکھا ہم چھوڑ دیں زالتہ یہ گر جائے گا پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی نظام آپس میں تصادم کا شکار نہ ہو جائے یہاں تو ایک روح دوسری روح کو برداشت نہیں کر سکتی کہ پوری کائنات نے دوسرے کو دیکھیں کس بیلنس میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو اس دنیا کے نظاموں کو اس عدل پہ چلانے والے نے اگر اس دنیا میں کوئی لوگ بک بھیجی ہے تو دیفنیٹلی ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا میں ویسٹن تھنکرز کے خلاف نہیں ہوں علم کہیں سے بھی ملے ہم قائل ہیں سیکھنے کے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اس جہد سے آپ قرآن حدیث کھولیں گے مجھے نہیں لگتا ہیومن انسان کے کسی فیسٹ کا کوئی ایسپیکٹ ہوگا چاہے وہ اس کی روحانیت سے تعلق رکھتا اس کی ایموشنل کوشنٹ سے تعلق رکھتا اس کے انٹرلیکچل کوشنٹ سے تعلق رکھتا اس کی جو ہے وہ پرسیپشنل ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا اس کا فیزیولوجیکل جسمانی ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو اس کا انفرادی ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو یا اس کا اجتماعی کلیکٹیو ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو کوئی ایسا پرسپیکٹیو نہیں ہے جس کی ناکلیات اور جزیات پہ اللہ نے کہیں کمپرومیس کر دیا تو جب ہم نے اس کو اس جہد سے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا سبحان اللہ کیا بات ہے اس لیے مائیکل ہارٹ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرس پوزیشن نہیں دی ٹاپ ہنڈرڈ موس سکسیسفول مین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ السلام کو دی وہ سکسیس کا کرائٹیریا فیزیلوجیکل اور ایبسٹریک معنیوی حصی دونہ پرسپیکٹیو سے کتنا سکسیس ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کا کوئی کمپیربل نہیں ہے جو تائیس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ایز ای پرسن ایز ای ہیومن بینگ اچیف کیا ہے جن چیلنجز کا آپ نے سامنا فیس کیا اور اتنی بڑی ایک اورگنیزیشن کھڑی کی کہ آج چودہ سو تائیس سالوں سے اس کی لیگیسی کنٹینیوڈ ہے اگرچہ وہ ٹوٹی پوٹی ہو چکی ہے کمپنی جس کا نام امت ہے اگرچہ وہ بڑھ چکی ہے اگرچہ اس کا برینڈ کافی حد تک برباد ہو چکا وہ ہوگا اس کی برینڈ مینیجمنٹ ہو برینڈ ٹارگیٹنگ ہو برینڈ پوزیشننگ ہو اس کی مارکٹنگ ہو اس کی سیلز ہو اس کا کانفلک ریزولوشن ہو اگر ہم اس ٹرمز کے اندر اپنی پوری ہسٹری کو دیکھیں پرفومنسز کی تو آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تاج ہے ایک میراج ہے سٹیڈی کرنی گی کہ کیسے ایک شخص کیسے ایک شخص آج کے دور میں بھی دیکھیں اگر اس محاورے کے تحت دیکھیں کہ ہم رجالن و نہنو رجال انسان وہ بھی تھے اس دور کے ان سے پہلے بھی تھے اور آج بھی انسان ہے ڈینیمکس انسان کی نہیں بدلی گئی کیسے کر گیا ادھر ایک انسان اپنی آواز نہیں بیچ سکتا اگلے کو کیسے آپ نے کیا کیا تھنکرز کریئٹ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ریفارمرز کریئٹ کی آپ کیسی فرس لائن آف ڈیفنس اکیڈیمکس کی کھڑی کی آپ علماء تیار کی آپ ان العلماء ورسط الانبیاء کے پہ ایک ایراثمیٹک گرانڈ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کو انیلائز کرنا پڑا ہوگا کہ کیا یہ صرف موجزاتی لحاظ سے سکسیسفل تھے وز ایڈا سوپر نیچرل سٹرگل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈز پر کچھ کام کیے تھے یا نہیں کیا ماں تحت الفطرت ایکزرشنز تھی یا نہیں یا سارا ماں فوق الفطرت اسی ایٹیٹیوڈ سے زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے حالات وہ تغیر جس کا ہم منتظر ہیں کیا وہ رونے سے آئے گا کیا وہ ان دکھوں میں ڈوبنے سے آئے گا کیا وہ زمین پہ بکھرے اس مالا کی موتیوں کی طرح بکھرنے سے آئے گا کیا وہ سسکنے سے آئے گا تڑپنے سے آئے گا یا اکیلے یاروں میں بیٹھ کے کمپلین باکس کر کے گلے کرنے سے آئے گا وہ کیسے آئے گا کیسے ایک شخص پہاڑ بنتا ہے کیسے ایک کلی پھول بنتی ہے کیسے ایک کترہ ایک سمندر بن جاتا ہے ایک عام سا شخص لوگوں میں گھومنے والا ایک آواز بن جاتا ہے ایک احساس بن جاتا ہے